دوستو فریلینسنگ نام ہے فریڈم کا فریلینسنگ نام ہے ورک لائف بیلنس کا ازادی کا بی اور اون باس ہمیشہ فریلینسنگ کے ساتھ یہی ٹیگ لائن اسوسیئٹ ہوتی ہے یہ آپ کو اللہ کرتی ہے ایز ای فریلینسر کہ آپ اپنی پسند کی زندگی جیئیں اور آپ اپنی پسند کی زندگی بیلڈ کریں اپنی امیدوں کے مطابق اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بیلڈ ہوتی ہیں انگلیش کی ایک سائنگ ہے کہ جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے سب سے امپورٹن بات ہے سوچنا اپنی سوچ کو بڑا کریں آٹومیٹکلی آپ وہ بن جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں ہاں دیر سے ویر ضرور ہو جاتی ہے اور فریلینسنگ بھی نام ہے فریڈم کا ورک لائف بیلنس کا جو آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ جناب 79 فیصد فریلینسر جو ہیں وہ خوش ہیں فریلینسنگ کا کام کر کے اس کمپیرڈ تو دیر پریویس جاب اور جناب 85 فیصد فریلینسر جو ہیں وہ بہت امید سے اپٹمیسٹک ہیں اپنے آنے والے کل کے لیے یہ اتنا ہائی ریشو آف سیٹسفیکشن اپٹمیزم یعنی کہ خوش ہونا یعنی کہ مطمئن ہونا ہیپی ہونا سیلف کنٹنٹ کہ اپنے آپ سے اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہونا کونسا ایسا کام ہے کونسی ایسی جاب ہے جو آپ کو یہ لیول آف کمفرٹ دیتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی زندگی جیئے آپ سوئیں کام کریں اپنے ٹائم پہ فیملی کو دیں ٹائم دوستوں کو دیں ٹائم ٹریول کریں پیسہ بھی جیب میں ہو یہ صرف فریلینسنگ ہی دیتی ہے ہاں مزدوری ہے کام کرو گے تو پیسہ کماؤ گے پیسہ بھی جیئے ٹائم یہ جو سٹیٹس ہیں سیونٹی نائن فیصد ان لوگوں کے جو اپنے پریویس جاب یعنی کہ جو کام کرتے تھے اس سے فریلینسنگ کے کام میں زیادہ مطمئن ہیں ایٹ پیس ہیں کمفورٹیبل ہیں اور جناب دوسرا فیکٹ کہ جناب پچاسی فیصد لوگ اپنے آنے والے کل کو دیکھ کے مطمئن ہیں کہ جناب میں نہ صرف کام کروں گا بلکہ میں بلڈ کروں گا اپنا فریلینسنگ کریئر اور میں ایک کمپنی کریئٹ کروں گا میں جاب اپرچونٹی کروں گا اور میں اپنی آنے والی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہوں گا یقین جانے کل کی اگر بات کرتے ہیں نا جب میں نے ایسا فریلینسر کام سٹارٹ کیا تھا میری ایک خوش ہوتی تھی کہ اللہ پاک مجھے وہ اس مقام پہ لے کے آئیں کہ جہاں پہ میں لوگوں کے لیے امپلائیمنٹ اپرچونٹی کروں اور یقین جانے ایسا سلسلہ کھلا دس بارہ سال ہوگے ایسا سلسلہ کھلا کہ میری وہ خوش پوری ہوگی اور ان کو اتنی اچھی اپرچونٹی دی کہ لوگ میرے ساتھ آٹھ ڈس ڈس سال سے منسلک ہیں تیسے چوز یور باس نوٹ دی جاب یعنی کہ ترجمہ یہ ہے کہ جب کام کرنا ہے نا تو اپنے باس کو پہلے دیکھئے کام تو چلو بعد کی بات ہے اگر آپ کا باس اچھا ہے تو آپ اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ ہیں تو ایسا فریلانسر اگر پچاسی فیصد لوگ اپنے کل سے مطمئن ہیں کہ جناب میں گرو کروں گا میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا میں پیسے کماؤں گا پیسے سیو کروں گا جاب یعنی کہ ایمپلائیمنٹ اپرچونٹیز کروں گا لوگوں کے لیے ذریعہ معاش بنوں گا ایک ذریعہ بنوں گا یہ جو اپنے کام ہے نا کہ آپ کو ذریعہ بنانا آپ کو وسیلہ بنانا اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ روزگار میں مدد کریں یا آپ ان کے لیے روزگار کی اپرچونٹیز کریں یہ صرف چوزن ون کو ہی ملتا ہے تو آپٹمیزم اقارڈنٹو اس سروے فریلانسرز بہت خوش ہیں تقریبا 79% لوگ جو ہیں وہ اپنے کل سے آج کو کمپیر کرتے ہیں تو وہ آج مطمئن ہیں اور پچاسی فیصد وہ لوگ ہیں جو اپنے آنے والے کل سے مطمئن ہیں ان کو نظر آرہا ہے بھی میرے پاس پروجیکٹس ہیں مجھے پتا ہے کہ میں نے ان پروجیکٹس کو ختم کرنا ہے میرے پاس پیسے آجیں گے پیسے کی دیر سویر is a part of the game it has always been a part of the game آج پیسہ ہے ممکن ہے کل نہ ہو یا کل پیسہ تھا تو ممکن ہے آج نہ ہو but یہ اپٹمیزم تو ہے نا کہ میرے پاس پروفائل ہے میرے پاس ایکسپرٹیز ہے میرے پاس سکل ہے بزنس ڈویلپرنٹس کے لیے صحیح میں آنے والے کل میں اپنی مرضی کی لائف جی سکتا ہوں this is what according to me one of the biggest advantage of freelancing قرآن میں بھی یہی بات بولی ہے نا اور اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یقین جانو یہ جو freedom ہے نا یہ نعمت ہے there's a saying کہ تجارت انبیاؤں کا پیش آئے یعنی انبیاؤں نے آپ دیکھیں تجارت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی جو first interaction تھا حضرت ختیجہ کے ساتھ even though elder than him age میں بڑی تھی پر ان کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں ہی ملاقات ہوئی تھی right so تجارت انبیاؤں کا پیش آئے اور آپ غلام ابنِ غلام ابنِ غلام کی زنجیروں کو توڑ دیں جس دن یہ زنجیر توڑ ہوگے یقین جانو اپنے ٹرانگوں پہ کھڑے ہو جو گے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جو گے اور اس کے بعد sky is the limit میں یہ ورڈ بار بار اس لیے یوز کرتا ہوں کہ میں فری لینسنگ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے اردگرد امپروف کرتے ایکسل کرتے دیکھا ہے بیکاوز انہوں نے وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں جب غلامی کی زنجیر ٹوٹ گئی اس کے بعد fear ختم ہو گیا یقین جانی ہے fear کے دو معنی ہیں انگلیش کا fear ایک ہے forget everything and run away بھائی میرے سے نہیں ہوتا میں جا رہا ہوں میں میں fix نوکری چاہیے دس ہزار کی اس سے زیادہ میری ability نہیں ہے اور دوسرا ہے face everything and rise یہ fear کا مطلب ہے ان successful لوگوں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے دنیا میں نام کمایا عزت کمائی پیسہ is a buy product فوربز کی لسٹ پہ جاؤ richest people کی تمام وہ لوگ نظر آئیں گے جو college drop out تھے یا جنہوں کی بچپن کے حالات سازگار نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے fear کو face کیا جب آپ اپنے اندر کے enemy کو ساتھ لڑائی کرتے ہو اس کو face کرتے ہو اس کو ہراتے ہو تب ہی آپ جیتے ہو جسے ایک اور important saying ہے تمہیں تب تک کوئی نہیں ہر رہا سکتا جب تک تم خود اپنے آپ سے نہ ہر ہو are you ready موسیقی